رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ درود پاک جھوم کر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابھی آپ نے نادخانی کا طویل سلسلہ اس کے بعد آپ کے امام و خطیب قاضی حفیظ صاحب کے قربانی کے حوالے سے چند منٹ گفتگو سمات کی ان میں سے چند ایک مسئلے بیان کیے گئے ان میں آخری مسئلہ جو یہ تھا کہ قربانی کا جانور جو جھبے کیا جاتا ہے اس کی عجرت نہیں دینا ہے تو میں آپ سے عرضے کروں کہ مسئلہ اس طور پر ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے قربانی کا جانور جھبے کراتے ہیں تو اس کی عجرت میں اس جانور کا گوشت دینا منا ہے اور باقی اگر کوئی کسائی جھبے کرتا ہے یا کسی کا ایسا مطلب وہ اس کام کو ہی انجام دیتا ہے کہ قربانی کے موقع پر جانور جھبے کرتا ہے اور اس کی عجرت لیتا ہے تو روپے وغیرے عجرت کے طور پر دے سکتے ہیں بہرحال قربانی کا گوشت جو ہے عجرت کے طور پر نہیں دے سکتے اور اسی طرح جو قربانی کا جانور جھبے کرنے کے لیے یا کوئی آپ کے گھر میں دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ اس کو سو روپے دو سو روپے دیتے ہیں تو یہ عجرت نہیں ہوتی ہے اگر عجرت کے طور پر آپ نہیں دے سکتے ہیں بلکہ ایک رواج کے طور پر یا نیاز کے طور پر آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں لیکن امام صاحب کو یا دعا کرنے والے کو یا جبے کرنے والے کو قربانی کے جانور کا گوشت عجرت کے طور پر نہیں دے سکتے بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس مطالق چند منٹ گفتگو کروں دو تین شیر کے ساتھ آپ کی سماتو تک پہنچ رہا ہوں جو حضرات سفوں سے آگے پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ وہ سب بندی کے ساتھ ابھی سے بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو پریشانی نہ ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ جو وقت مقرر ہوا ہے اور ہمارے لوگ آگے پیچھے سے آ رہے ہیں جب تک سبھی لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد اجلد نماز ادا کر لی جائے بعد میں ہمیں قربانی کرنی ہے اور دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہے میں دو تین اشار آپ تک پہنچا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس انداز سے سننا پسند کرتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گل ستاں پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گل ستاں پیدا اے مسلمہ سن یہ نکتہ درس قربانی میں ہے اے مسلمہ سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدم فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی توجہ کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ دو تین اشار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں درود پاک پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولونا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیدت کے ساتھ ملازہ فرمائے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں سبی حضرات محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ یہی محبت ہے محبت میں اتنے کمزور ہیں اور محبت کا مزارہ پشلیہ قربانی کا موقع ہے مسلمانوں میں حسار و قربانی کا جذبہ حیثہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں بولے تو ہماری آواز گمبت خزرہ تک پہنچ جائے آپ یہ مسلم جائے کہ ہم عیدگاہ میں چھجلا عیدگاہ میں ہیں یہ سمجھئے کہ ہم گمبت خزرہ کے چھتر چھاؤں میں ہیں بہت ہی اچھا شعر ہے سمات کریں حقیدت کے ساتھ اور اپنی محبت کا اظہار بھی کریں سبحان اللہ الحمدللہ کے درہن کہ چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں سبھی ازاد آخر میں چل مدین چلتے ہیں ساتھ میں بولی ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں اور بلندہ آخر میں چل مدین چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں مصطفی قلام کی مصطفی قلام کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدین چلتے ہیں اور بلندہ آخر میں چل مدین چل مدین چلتے ہیں اور اس لیے تو جاتے ہیں دو زخی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں دو زخی مدینے میں کہ اس لیے تو جاتے ہیں دو زخی مدینے میں کہ مصطفیٰ بناتے ہیں اور مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے جلتے ہیں حضرات میں نے جس آیت کریمہ موضوع سخن بنایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتا ہے اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کاج کرنے کے لائک ہوئے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو گفتگ ہوئی اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبے کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ ملازہ کریں کہ یہ قربانی کیا ہے اس کا پس منظر واقعہ کیا ہوا قربانی کی عظمت اور فضائل و مسائل بے شمال ہیں ویسے آپ یہ جان لیں کہ یہ قربانی ایک عظیم و شان عبادت ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم سنت یہ قربانی ہے اور ایک مسلمان کے اندر صحبِ ایمان کے اندر جذبہِ عیسار و قربانی ہونا چاہیے اس کا یہ ہمیں در سے دیتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام مذہب کو دیکھئے ان تمام مذہب میں یہ قربانی کا یہ تصور نہیں پایا جاتا یہ قربانی کا تصور یہ قربانی کا تصور مذہبِ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے اور مذہبِ اسلام کے ماننے والے ہر دور میں ہر موقع پر اپنے تن مندھن اور جان و مال کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اور مذہبِ اسلام کی آبیاری کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور مذہب اور دین دھرم والے اپنے طور پر وہ قربانیاں دیتے ہیں لیکن مذہبِ اسلام اس چمن کا نام اسلام ہے جس کی آبیاری دریا اور ندی نالے کے پانی سے نہیں بلکہ انسان کے خون اور لہو سے اس مذہبِ اسلام کی آبیاری ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پوری دنیا اسلام میں ہر مذہب کے لوگ اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں اور آج پورے عالم اسلام میں آپ سوسل میڈیا کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان آج گیروں کے نشانے پر ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج عمل کی دنیا میں ہزاروں میل دور نظر آتے ہیں ہمارے اندر صرف جذباتی باتیں رہ گئی ہیں ہم جو بعض زبان سے کہتے ہیں اس کو ہم عملی جامع نہیں پیناتے یہی وجہ ہے کہ آج یہ عید کے عظیم موقع پر ہم اور آپ اتحاد کا واضح مظاہرہ پیش کریں تاکہ دنیا والوں میں یہ ہمارا میسیج آئے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں لیکن جب عید الفطر کا موقع آتا ہے یا عید العزا کا موقع آتا ہے یا اسلام کی عظمت کو بچانے کی بات آتی ہے نام اسے رسالت مصطفیٰ کے تحفظ کی بات آتی ہے ہم ہر طرح ہر جہاں کے ہر طرف کے مسلمان ایک ساتھ ایک جگہ ہو جاتے ہیں ہم بھائیچارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر کاندھے سے کاندھا ملا کر تحفظے نام اسے رسالت کے لئے ہم اپنے تنمندھن کی قربانی دینے کا جذبہ اور حسنہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عظیم قربانی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر اس قربانی کو باقی رکھنے کے لئے یادگار کے طور پر رکھنے کے لئے امت محمدیہ کے صاحب نصاب لوگوں پر اللہ نے واجب قرار دیا کہ قیامت تک آنے والے صاحب نصاب لوگوں کے لئے اللہ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ جب تک تم دنیا میں رہوگے اور تم صاحب نصاب رہوگے تو حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو ادا کرنا ہے اور خدا مالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے قربانی کی فضلت بھی آپ نے بیان کی ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم فرمایا تو اللہ کا ارشاد ہوا فصل لیل ربی کا ونہر کہ محبوب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھئے ونہر اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرئے حضرات بہترم یہ قربانی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے اور اپنے ایک پیارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک عظیم عظیم المرتبت بیٹا حضرت اسمائل علیہ السلام کہ اللہ کی راہ میں عیسار و قربانی کی جذبہ کی یادگار ہے جس کو ہم قربانی کے طور پر ادا کرتے ہیں یہ قربانی کا فلسفہ اور اس کا پس منظر واقعہ کیا ہے مختصر میں آپ ملازہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَا زمین و جائداد ہو گاری اور مکان و دکان ہو اس کے باوجود اگر اولاد نہ ہو تو گھر کیسا اندھیرہ سا لگتا ہے گھر کیسا سنا سا لگتا ہے اس گھر کی رونک ختم ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم کے گھر بھی کوئی اولاد نہیں ہے سمین و جائداد سب کچھ ہیں یہاں تک کہ آپ نبوت